این اے کیو ٹی وی فور میرے دید دوستو آپ سب کو این اے کیو ٹی وی فور پر خوش شامدید میرے دید دوستو اس وقت متن عدید کی یہ خوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے گیار ممالک سے سرمایہ کار پاکستان میں لائیں اور ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کیا جائے اور یہ سوچنے والی بات ہے گیار ملک کی سرمایہ دار پاکستان میں آنا بھی چاہے تو کیسے آئے اور جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو پاکستان کے حالات مشکل سے مشکل تار ہی ہوتے رہیں گے اور نہ ہی پاکستان میں معاشری استقام آئے گا نہ ہی سیاسی استقام آئے گا ماغر ہم اس کے دوسری طرف یہ دیکھیں بتن عزیز میں انتہا پسندی کے افریت نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں اصل لیا ہوا ہے جیسے آنا کونڈا سامپ نے یا کسی انسان کو یا کسی جانور کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو پھر اس کی ہڈیاں کر کرانے لگتی ہیں اس وقت پاکستانی معاشرے کا یہ حال ہے انتہا پسندی کے افریت نے ایسا جگڑ رکھا ہے اور پاکستانی معاشرے کی بان بان نکل رہی ہے اس وقت مجودہ حالات میں بتن عزیز میں کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت پر بھی کوئی کافر کا الزام لگائے تہینِ رسالت کا الزام لگائے اور لوگ ید کے پاس جانے سے پہلے ہی مرزم کو مار ڈالیں اور اس کی لاش پر بنگڑے ڈالیں اور اس کی لاش کو آگ لگا دیں میرے دید دوستوں پاکستانی معاشرے میں یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے اگر کسی ختون نے یاد نہیں کرایا اگر کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے کہیں یا سا نہ ہو آپ انجانے میں نہ دانی میں کسی کو نقصان پچائیں اور بعد میں آپ اس پر ندامت کرتے رہیں میرے دید دوستو اس وقت افسوسناک آمر یہ ہے اس وقت پاکستان میں جتنے بھی مذہبی طبقات ہیں وہ ایک ٹریڈ یونین کی شکل اختیار کر چکے ہیں ایک جنونی جتھے بن چکے ہیں اور ان جتھوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا یہ جتھے جنونی جتھے انتہاب سان مذہب کی آر میں بے کابو ہو جاتے ہیں میرے دید دوستو اس طرح کے واقعات کی نہ تو ان کی طرف سے شدت کے ساتھ مذہبت کی جاتی ہے نہ ہی اصلاح و حوال کی کوشش کی جاتی ہے چند سال پہلے ہمارے ایک عزیز دوست ملک سری لنکا کے ایک شہری کو پہینِ رسالت کا جھوٹھا عزام لگا کر قتل کر دیا گیا بلکہ اس کو سڑکوں پر گسیٹ کر اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی لیکن میرے دید دوستو مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس شدت کے ساتھ اس کی مذہبت نہیں کی بعض قسمتی سے مسجد اور ممبر سے مذہب کے نام پارواہ رکھا گیا اس جنونیت کے خاتمے کے لیے کسی وقت بھی برپور ترکے سے واضح نہیں اٹھائی گئی جس طریقے سے واضح تھانی چاہیے اس شدت قسندی کو روکنے کے لیے ملک کی سطح پر ایک جامعہ پلان بنا چاہیے لیکن میرے دید دوستو بات قسمتی پاکستان کی یہ ہے کوئی بھی مذہبی پلان بنانے کے لیے گیا رہا ہوں وضاعت مذہبی مور کو فتول کی وضارت سمجھی جاتی ہے اور اس کے لیے جس کو بھی راضی کرنا ہو اس کو یہ وضارت اس کے ہاتھ میں تماع دی جاتی ہے اور اکثر ایسے لوگوں کو وزیر مذہبی مور بنا دیا جاتا ہے جو ہماری طرح دین اور دنیا سے ریلنس شاشنان ہی ہوتا میرے دوستو یہاں تو یہ عالم ہے علماء اکرام سے پگام پاکستان تیار کرانا ہو تو وہ وضارت مذہبی مور کی بجائے کسی اور وضارت کے یہ کام حوالے کرتے ہیں میرے دوستو اب وقت آ چکا ہے پاکستان کو معاشی تباہی سے بچانے اور سرمایہ دار کو پاکستان کی طرح متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے ریاست تمام علماء اکرام وشار برخصوص مذہبی سیاسی لیڈروں کی مدد سے پاکستان میں ایسی فضاء ہموار کرنے چاہیے جس سے لوگ قنون میں امرداری پر یقین رکھیں اور یہی لوگ قنون حاصل میں نہ لہیں اور ساتھ سے بڑھ کر فتوہ بازی کو ختم کیا جائے اور ریاست اور دالت کا اختیار کوئی فرد اپنے ہاتھ میں نہ لے سیار کوٹ اچھرے جیسے واقعات ہمیں صرف نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت پوری دنیا میں یہ ایک برپور منفی پیغام جاتا ہے اور باہر کے دنیا میں پاکستان ایک ڈرونی ریاست کے طور پر سامنے آتا ہے اس سے پاکستان میں خاک برونی سرمایہ دار آئیں گے پاکستان سے تو یہ حد سے بڑھ کر بات جا رہی ہے پاکستان کی اپنی ذہانتیں اپنے سرمایہ کا گیار ممالک افرار ہو رہے ہیں یہ سرسلہ اگر اسی طرح جاری جاری اور ساری رہا یہ پھر پاکستان یا وطن دید یا پھر یہ ملک ایک انسانوں کا حد جنگ رہ جائے گا اور وہ قوم شغلی ہوگی اور ہر وقت شغل امرو رنجن دیکھنے کو تیار ہوگی اور یہاں تاکہ نبوتہ پہنچے گی اپنے پیت بڑھنے کے لیے دوسروں کے پیت پھاننے کا سرسلہ جو دارد عملوں سے شابت کرے گا قدارہ اب بھی وقت ہے کچھ کریں یہ نہ ہو وقت گزر جائے اور پھر یہاں تاکہ نبوتہ پہنچے اپنے پیت بڑھنے کے لیے دوسروں کے پیت پھاڑے جائیں میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رہن فرمائے اور اپنے حفظ و مان میں رکھتے ہوگے پاکستان کو ہر مشکلات ہر تکالیف سے نجات دلائے میرے عزیز دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اور کمیٹ سیکش میں جا کر اپنا دارے خیال کرتے ہوئے نی ایکیو ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے حسب عادت بیل آئی کون کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پونکی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں یاد دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو موسیقی